اسلام علیکم ورلڈ کپ 2023 سے متعلق کچھ خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں پاکستان کے ایک ٹیم کا ورلڈ کپ میں سفر ابھی تک مشکلات کا شکار ہے اور پاکستان بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر سے اگر مگر کی کیفیت میں چلا گیا یعنی کہ وہ ٹیم جیتے یہ ہارے وہ ہارے وہ اسے اس کو ہرائے تو پاکستان سیمی فانل تک پہنچے گا ایک مرتبہ پھر ہم اس کنڈیشن میں چلے گئے ہیں اس ٹیم کے ساتھ اور دعاوں پر چلے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور اگلے تمام میچز پاکستان کے لیے جیتنا بہت لازمی ہے کہیں پر بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہی ہے افغانستان کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف اور اسی طرح سے انگلینڈ نیوزی لینڈ اور سوٹ افریقہ کے خلاف کسی ایک میچ میں بھی غلطی کی تو پاکستان کو خمیازہ بھوگتنا پڑ جائے گا دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین محمد آمر سے متعلق ان کے راستے میں پاکستان ٹیم میں کمبیک سے متعلق جو رکاوٹیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ان کے جو کا واپسی کے دروازے ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ناظرین ورلڈ کپ کی جو ٹیم سیلیکٹ کی گئی تھی انہیں انزمام الحق نے سیلیکٹ کیا تھا اور محمد آمر جو ٹیم سے باہر ہیں جو انہوں نے ریزائن دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ وہ ریزائن دے گے استیفہ دے گے اور بابر آزم صاحب کی جو کمپنی ہے اور بابر آزم صاحب جو ہیں وہ ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنے اور جو سب سے بڑا معاملہ تھا جو چاہتے تو ٹیم میں شامل کر سکتے تھے وہ تھے انزمام الحق اب انزمام الحق جو ہیں وہ بھی استیفہ دینے جا رہے ہیں انزمام جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ہیں ان کے معاملات گڑ بڑ ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پچیس لاک تنخواہ لیتے ہیں اور تین سال کا ان کا کنٹریکٹ ہوا تھا اور اب وہ استیفہ دینے جا رہے ہیں اور چیف سیلیکٹر کے اہدے سے اب یہ دیکھیں ٹیم کی پرفارمس ٹھیک نہیں ہے جو ٹیم آپ نے سیلیکٹ کر کے بھیجی ہے اس کی ابھی تک کی پرفارمسز جو ہیں وہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں تو لہٰذا وہ تمام جو کریکٹر تھے ایکٹر تھے وہ سب اب تتر بتر ہونا شروع ہو رہے ہیں اب چونکہ رسپونسیبیلٹی لینے کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ نے ایک ایسی ٹیم آوٹا فارم ٹیم بھیجی آپ نے محمد عامر کو کنسیڈر نہیں کیا تھا سو محمد عامر کے راستے میں یہ جو تمام ایک منوپلی تھی جو رکاوٹیں تھی وہ اب دور ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اسی طرح سے آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ بابر آزم بابر آزم جو ان کے راستے میں رکاوٹ تھے بابر آزم کی کیپٹنسی سے متعلق آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کی جگہ پر رزوان کو کیپٹن بنایا جائے اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ جو سابق کریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں نیچی رزوان کی جگہ پر شاید ان سے بہتر شاہن شافریدی ہو سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزوان جس میں عبدالرزاق بھی شامل ہیں جس میں آمیر سوہیل انہوں نے کہا اگر کوئی کیپٹن ہو سکتا ہے بابر کے بعد جو بہتر ہو سکتا ہے وہ رزوان ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سارے کریکٹرز نے اسی پر بات کی ہے شویب ملک نے شاہن شافریدی کا نام دیا ہے تو اسوہ محمد آمیر کے راستے میں جو ٹیم کے اندر ایک سب سے بڑے بیریر تھے اور پاکستان کرکٹ بوٹ میں تھے وہ سب جو ہیں وہ راستہ صاف ہونے کو ہے اور وہ ان کی ٹیم میں واپسی جو ہے وہ ہونے کو ہے اس حوالے سے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ان کی ضرورت تھی محمد آمیر کی اور اگر آج انڈین وکٹوں پر آمیر ہوتا محمد آمیر کو شامل کیا گیا ہوتا تو یقین کیجئے گا جترہ سے اس دن آسٹیلیا نے پاکستان کو پھینٹا لگایا نا تو محمد آمیر کے ہوتے ہوئے آپ کو اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ملنا تھا آپ کے نسیم شاہ آؤٹ ہوئے آپ کے جو ہارس روف ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے اور شاہین آپ کچھ بہتر ہوگے پرفارم کرنا شروع کر دیا لیکن حسن علی نسیم شاہ کا متبادل نہیں ہے اور محمد آمیر کا متبادل نہیں ہے محمد آمیر ورڈ کلاس بولر ہیں اور انڈین وکٹوں پر ان کا ہونا اتنا ضروری تھا یقین کیجئے بلیب می کہ آپ کے تمام میچز میں صورتحالی مختلف ہوتی آپ جو دیکھتے ہیں میچ آپ کو بھی اعتماد ہوتا کہ ہماری بالنگ لائنپ بڑی سٹرونگ ہے بٹ ایسا نہیں ہوا لیکن اب ان کے راستے میں جو رکاوٹیں تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ پاکستان کھیلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے باجزت طریقے کے ساتھ آپ کو ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں آپ کے ضرورت ہے تو وہ اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان پر کرٹیسائز کریں گے بٹ اب جو رکاوٹیں تھی وہ دور ہو رہی ہیں اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ناظرین پاکستان کی ٹیم کے جو تمام میچز ہیں ان میں جو پروفارمسز ہیں پاکستان کی دیکھیں ہم نے چار میچز کھیلے چار میں سے دو جیتے دو ہارے اسٹیلیا دو میچز جیتا دو ہارا اور اسی طرح سے یعنی کہ اسٹیلیا اب کم بیک کر گیا ہے آپ نے آوٹا فارم ٹیم کو ان فارم ہو گئی یہ پاکستان کے خلاف کھیلنے کے بعد اب سیمی فائنل میں کیسے پہنچیں گے سیمی فائنل میں ٹاپ پر انڈین ٹیم ہے انڈیا پانچ میچ کھیلا ہے پانچ کے پانچ جیتا ہے نیوزیلینڈ پانچ میچ کھیلا ہے چار جیتا ہے آج ایک میچ نیوزیلینڈ انڈیا سے ہار گیا ہے سو پاکستان ٹیم اب سوت افریقہ ہے اس کے بعد آپ اسٹیلیا آ جاتی ہے چار نمبر پر پانچ میں پر پاکستان موجود ہے اب پاکستان کو ورلڈ کپ میں جانا کس طرح سے ممکن ہو سکے ایک تو پاکستان کو اب سوت افریقہ کو ہرانا ہوگا انگلینڈ کو ہرانا ہوگا بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا افغانستان کو ہرانا ہوگا ایون کے نیوزیلینڈ کو بھی ہرانا ہوگا یہ دیکھیں کہ زیادہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اب سوت افریقہ کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی اور آسٹیلیا اور سوت افریقہ کسی ایک کو جو ہے وہ ٹورنمنٹ سے فور میں سے اور جو چارٹ ٹیمیں سیمی فانل کے لیے جائیں گی اس میں سے آؤٹ ہونا ہے اور پاکستان نے وہاں پر اپنی جگہ بنانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اب کوئی غلطی نہیں کرے ہے لیکن جو پاکستان ٹیم کی پروفارمسز ہیں ناظرین دیکھیں آپ کے جو کیپٹن ہے بابر آزم ان کی پروفارمس نکال کر دیکھیں اس ورلڈ کپ میں بابر آزم کی اپنی پروفارمس جو ہے وہ اس پورے ٹورنمنٹ میں ایک سوالیاں نشان بنی ہوئی ہے آپ جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی انڈین فینز کہتے تھے کرکٹ فینز اور کچھ جنرلسٹ کہتے ہیں کہ جی بابر آزم بڑے میچ کے پلیئر نہیں ہیں بڑے ٹورنمنٹس کے پلیئر نہیں ہیں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بڑے میچ کے پلیئر نہیں ہیں آپ کو رنز کرنا ہے اب بکیہ تمام میچز میں اگر آپ رنز کرتے ہیں تو آپ کے ٹیم جیتی ہے اگنس اوستیلیا آپ پچاس رنز کر کے دے دیتے تو پاکسینٹ میچ جیت جانا تھا بٹ اتنا اچھا آغاز ملنے کے باوجود آپ ٹیم کو اس دن جو ہے وہ میچ نہیں جتوا سکے ورات کولی کو دیکھیں اکثر سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے جی ورات کولی بابر آزم ورات کولی کو دیکھیں آپ نے کیسے میچز جتوا رہا ہے وہ مسلسل رنز کر رہا ہے آج نیوزی لینڈ کے خلاف کتنا اہم میگ تھا ان کا اہم میچ اس لئے تھا کہ بڑا میچ تھا دونوں سٹرونگ ٹیمیں تھی اس ٹورنمنٹ کے ابھی تک تو پتہ چلنا تھا کہ ٹاپ پوزیشن کون برقرار رکھتا ہے تو نیوزی لینڈ کو شکست دی اور ورات کولی نے نائٹی فائیو رنز بنائے کتنی خوبصورت انہیں کھیلتا ہے وہ بندہ اور بیٹنگ دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ بھائی یہ بیٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے کھیلا جاتا ہے یہ ایک گیم ہے تو بابر آزم صاحب کو دیکھیں جو ہمارے کنگ ہیں کنگ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کسی میچ میں رنز نہیں کر پائے تو ان کا رنز کرنا بہت ضروری ہے اگر پاکستان ٹیم نے آگے چلنا ہے اگر بابر آزم رنز نہیں کرتے تو آپ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بڑے ٹارگٹ اچیف نہیں کر پائے گی پہلے ہی آپ کی ٹیم جو ہے میں بہت سارے اتنے کریٹسائز آپ اس لئے بھی نہیں کرتا جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹیم کو بیک کرنا چاہیے میں خود بھی کہتا ہوں بٹ جو زیادتی کی گئی ہے آپ نے عماد وسیم کے ساتھ محمد آمیر کے ساتھ اسی طرح سے دیگر لڑکوں کے ساتھ سائم عیوب کے ساتھ وہ لوگ ٹیم میں ہو سکتے تھے اور پاکستان کی ٹیم میں اچھی ہو سکتی تھی تو اس لئے میں اس پر بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کمزوریاں چھوڑی ہیں جو اس ٹیم کے ساتھ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اگر آپ نے یہ غلطیاں نہ کی ہوتی تو شاید پاکستان ٹیم جو ہے آج وہ بہتر پرفارم کر رہی ہوتی سو ابھی تک جو پاکستان کے ناظرین میچز ہیں اس میں دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے اللہ کرے کہ پاکستان ان مشکلات سے نکلے اور اچھا پرفارم کرے اور سیمی فانل میں پاکستان اپنی جگہ بنائے